Today our lecture is about nouns, number. اب اس میں ہم پڑھیں گے کہ numbers کے حساب کے nouns کو کیسے division کی جاتی ہے. پہلے ہم نے پڑھا concrete اور abstract nouns ان کی qualities کے حساب سے ہم نے دو میں convert کر دیا. اب nouns کو جو ہم کر رہے ہیں وہ numbers کے حساب سے کر رہے ہیں. اور یہ آپ نے lecture بہت important لینا اس میں یاد کرنے کا زیادہ آپ کے اندر ہے. material اس کو ضرور یاد کرنا ہے. you know that most nouns can have two forms. one form to show. دو forms ہوتی ہیں ناؤن کی. ایک form کیا کرتی ہے؟ show کرتی ہے that the noun refers to one thing, animal اور a person. ایک چیز کو اگر denote کر رہے ہیں تو وہ ایک form ہے. our table, our hand, our horse, our man. ٹھیک ہے؟ noun is then said to be the singular noun. singular number. کیا کہتے ہیں؟ اس کو آپ نے یاد رکھنا ہے. singular number. جب ایک single بندہ ہے. our man. یہ دیکھیں. our pen. our pen. اچھا. پھر کیا ہے؟ our paper. جب ایک چیز ہے تو اس کو our, our کے ساتھ لکھ کے. اب یہ ایک cap ہے. اس کی pen کی. our cap. these are all singular nouns. these are all called singular nouns when the things are single or they are one in number. if the things are one in number they are said to be کیا کہا جاتے ہیں ان کو؟ singular noun. اب کیا ہے؟ a table, a hand, a horse, a man. اس میں بہت سری اگے اگر آپ خود بنا سکتے ہیں. a second form to show that the noun refers to more than one or many things animals or persons. the noun is then said to be in the plural number. جب زیادہ ہیں تو ظاہر ہے plural ہے. یہ تو singular ہے اور جب زیادہ ہیں تو وہ plural noun ہے اور یہ بار بار آئے گا. three tables, many hands, some horses, few men. اب اس کے ساتھ few men بھی لگا سکتے ہیں لیکن ہم پلاس کرنے کے لیے جیسے اب ایک ہینڈ ہے. just let me give you an example. ایک پہن ہے. یہ singular ہے. singular ہے. اس کو plural بنانا ہے تو اس کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ اس لگا دیں گے. پینس. اور یہ کیا بن جائے گا? plural noun. کیا بن جائے گا? plural noun. اسی طرح plural noun. کیٹ کا کیا ہوگا? کیٹس. اوکے? اب کیا ہے? three tables بھی کہہ سکتے ہیں. many hands, some horses, few men. اب اس کے ساتھ یہ چیزیں جو ہم لگاتے ہیں. کہ جب ہم کاؤنٹنگ کر کے کوئی نمبر لگا دیتے ہیں. three pens. یا پھر many pens. I have many pens. یہ بھی کہہ سکتے ہیں. I have many pens. I have some pens. some of my pens are red, some of my pens are blue, some pens. یہ بھی ایک. کیا ہے? plural noun. few pens. few pens. I have few pens in my pocket. I have some pens in my pocket. I have many pens in my bag. I have three pens in my bag. تو plural noun کو آپ few کے ساتھ, some کے ساتھ, many کے ساتھ یا numbers لگا کے two, one, three کے ساتھ بھی clear کر سکتے ہیں. لیکن زیادہ اچھا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ یہ بھی لگا سکتے ہیں. آپ کو آنا چاہیے. دونوں طریقے آنے چاہیے. تو یہ singular اور plural noun جو ہے وہ ہماری practical life میں بہت زیادہ use ہوتے ہیں. so make sure that you are just becoming an expert. expert ہوگے تبھی آپ کی انگلیش بھی اچھے ہوگی. اور ایکسپرٹ ہونے کا طریقہ کیا ہے? practice a lot. there is no easy way, there is no shortcut. okay? اب کیا ہے? however, یہ اب ہم نے بتا دیا, however, some nouns have the same form to show to show both one and many. اور کچھ کی کوئی اس کے spelling change نہیں ہوتے ہیں. spelling same ہوتے ہیں. لیکن ہم اس کو sheep اگر ایک ہے تو اس کو sheep کہیں گے. زیادہ ہیں تب بھی sheep کہیں گے. اور یہ چار چھے لفظ ہیں. ان کو پکا کر لیں. ایک ہوتا ہے. fish اگر ایک ہے تب بھی fish کہیں گے. زیادہ ہیں تب بھی fish کہیں گے. deer اوکے اےرکریفٹ اےرکریفٹ اگر سنگل ہے تب بھی اےرکریفٹ زیادہ ہیں تب بھی اےرکریفٹ deer دیر کا پڑھ لیا اور sheep زیادہ ہیں تب بھی اگر ایک ہے تب بھی sheep spelling سیم زیادہ ہیں تب بھی سیم sheep اور بھی کچھ آئیں گے وہ میں آپ کو آگے بتا دیتی یہ single اور یا plural fish fish ہی رہے گی deer deer ہی رہے گا اور اےرکریفٹ اےرکریفٹ ہی رہے گا اس کے ساتھ یہ بھی کہہ سکتے ہیں آشیپ منی شیپ ان اےرکریفٹ ان منی اےرکریفٹ آر ڈیر ٹین ڈیر اوکے فرنیچر آئی فرنیچر in my ڈرائن روم اپریٹس آپریٹس کہاں پہ ہوتا ہے سائنس لیب کے اندر یا پھر کہیں پہ لیب آٹریز کے اندر آئی آپریٹس in my لیب ایکویپ منٹ ایکویپ منٹ کون سے ہوتے ہیں کوئی بھی ہو سکتے ہیں ٹولز جو کسی چیز کے لیے آپ یوز کرتے ہو جیسے یہ بھی آپ ایک ایکویپ منٹ سائنس کی لینگویج میں پین بھی ایک ایکویپ منٹ جب ہم کہتے ہیں آپ کو فولی ایکویپ ہونا چاہیے آپ کام کر رہے ہو پڑھنے بیٹھے ہو آپ کو فولی ایکویپ ہونا چاہیے کیا پین پین ساری چیزیں ریزر شاپنر اور اپنے پاس ہر چیز آپ کے پڑھی ہو اسی طرح اس کے اندر آپ کلر مارکر اور ساری چیزیں اور ایک ٹیبل کے اوپر سیٹلمنٹ اور اس کو کہتے ہیں ایکویپ منٹ یہ آپ کے ایکویپ منٹ ہیں کوئی ڈاکٹر ہے اس کے ایکویپ منٹ کیا ہوتے ہیں اس کا یونیفارم اس کے سارے ایکویپمنٹ all the tools all the tools equip منٹ i'm also telling you the meanings okay because i'm wanting you to get good at english یہ بھی ہو گیا یہ سارے کیا چینج نہیں ہوتے singular to plural given below are some of the ways in which the number of a noun may be changed from the singular to the plural usually we simply add s to the singular or this is very easy we will not waste time here crow crows leg legs week weeks month months we add es to singular nouns ending in ch 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 class classes box boxes fox foxes okay just read the book write it in your copy puri list they are karnei apne copykeeper grammar ki copy nika leon skipper sorry list they are curry fox foxes when the now okay that is the end of this lecture you should know singular and plural